نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں یہ جو دوریاں ہیں اس کی وجہ کیا ہے ابھی سولہ ماہ کی گورنمنٹ تو آپ لوگوں نے مل کے کیا ہے تحریک عدم اعتماد آپ لوگ مل کر لے کر آئے اب ایسی دوری کیوں ہے اب اتنے خفا خفا سے کیوں ہے اور نواز شیف صاحب جو کہ آج ہی کہہ رہے تھے کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ کیوں نہیں چلتے ہیں ان کے ساتھ کے پارٹیز نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سوبے ان کی ملکیت ہو گئے لیول پلینگ فیلڈ کے بار بار باتیں ہو رہی ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا کچھ لوگ نون لیگ سے مانگ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ اور کچھ جیسے کہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کچھ لوگوں کو تو میدان ہی نہیں مل رہا اس پاکستان میں کسی نے تسلیم آج تک پہلے کیا ہے جو ہارتا ہے وہ کبھی مانتا ہے یہ جو لفظ جنہ سے لیول پلینگ فیلڈ اور وہ ہی شاٹ لگا رہے ہوتے ہیں بولنگ بھی خود کراتے ہوتے جا کے فیلڈ کی اوپر بھی خود کھڑے جاتے ہیں کچھ بھی خود کرتے ہیں اب کے نون لیگ اور ایمکیم اکیلے جو ہیں تنہا پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایسے ہی ہے تب وہ اچھے تھے آج یہ برے ہو گئے کیونکہ ہمارے ساتھ مل گئے تب ایمکیو ایم اچھی تھی کیونکہ وہ سپورٹ کر رہی تھی نو کانفیڈنس موشن کو تو آج جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل گئی تو بری ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے جہاں نون لیگ پرشان ہے وہاں نون لیگ مختلف پارٹیوں سے اتحاد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تاں کہ عمران خان کو بھی وہ شکست دے سکیں اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی یہ سندھ میں بہت بڑا اتحاد بنانے چاہ رہی ہیں اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کی رینما نون لیگ چاہے جتنا مرضی اتحاد کر لے سندھ میں پیپلز پارٹی کو وہ کسی بھی سورہ شکست نہیں دے سکتے جبکہ پنجاب میں پیٹی آئی ان کو کسی بھی طرح اٹنے نہیں دے گی اس پر نون لیگ کے رانا احسان افضل نے کیا کہا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں اچھا خورا محمید رکری صاحب سر الیکشنز تو بھی ہونے ہیں اس کے فیصلے کی آئیں گے تو بعد میں پتا چلے گا لیکن اس سے پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لادلا ہو گیا سیلیکٹڈ ہو گیا کینگز پارٹی ایسے الزامات لگائے جا رہے ہیں آپ کو اس میں کتنی حقیقت نظر آتی ہے الزامات لگائے جا رہے ہیں گوسمات چھوٹی باتیں آئی وڈ سے کہ بڑے مقامات پر رہنے اس کے ساتھ ایک انسان کو بڑے منصب پر پہنچنے کے ساتھ اس کو اپنے کلام میں احتیاط کرنی چاہیے نہ کہ بچگانا یا چھوٹی باتیں کرنی چاہیے تو یہ جو لادلا فلانا پارٹی فلانا پارٹی آئی وڈ سمپلی سے کہ یہ چیزیں کہنا درست نہیں ہیں کوئی ایک گلی سے کہیں ایک نادان آدمی آواز یہ اٹھائے تو خیر ہے لیکن کسی بھی سنجیدہ آدمی کو یہ کلام نہیں کرنا چاہیے دوسرا آپ نشاندہی کر رہے تھے کہ فلانا لیڈر جا رہا ہے بلچستان یا فلانا دیکھیں میں کئی دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایٹین تھ امنٹمنٹ کے پاس پارٹیز جو ہیں وہ سکڑ کر صوبوں تک محدود ہو گئی ہیں اب لازم ہے میں بھی اگر جس پارٹی میں ہوں تو میری بھی ایک دیزائر ہوگی کہ ہم باقی پروینسز تک ہمارا اثر بھی ہو ہم وہاں پہ جائیں بھی صحیح اور وہاں جا کر ہم اپنا پرنٹ بھی چھوڑیں اور ہم اپنے ہم خیال اور دوستوں کو وہاں پر جا کر قائل بھی کریں تو اس پہ اوبجیکشن بنتی نہیں ہے کہ فرم ون پروینس کیا دوسرے پروینس پہ کل کوئی کیوں جارے اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹیز نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صوبے ان کی ملکیت ہو گیا تو اس روش کا خاتمہ بھی ضروری ہے چاہے پی پروش پارٹی ہے یہ پنجاب کی طرف جار یہ جائے بلچستان کی طرف جار یہ جائے جو مسلم لیگ ہے یہ جائے بلچستان کی طرف شرسین کی طرف تو اس چیز کو بھی نیگٹیو نہیں کرنا چاہیے جی سو اچھا سر یہ جو پھر لیول پلینگ فیلڈ کے بار بار باتیں ہو رہی ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا کچھ لوگ نون لیگ سے مانگ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ اور کچھ جیسے کہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کچھ لوگ کو تو میدان ہی نہیں مل رہا تو کیا یہ جو بار بار تعصیر سامنے آ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو اگر لیول پلینگ فیلڈ پہ پہلے اعتراض اٹھ گیا ہے تو انتخابات کے نتائج کو پھر کون تسلیم کرے گا آپ کی خیال میں آپ انتخابات کو اس پاکستان میں کسی نے تسلیم آج تک پہلے کیا ہے جو ہارتا ہے وہ کبھی مانتا ہے یہ جو لفظ جنہ سے لیول پلینگ فیلڈ اس کا سب سے پہلے ریکارمنٹ ہے پارٹیز کے اندر پارٹیز کے اندر کیا پارٹیز اپنی پارٹی کے اندر لیول پلینگ فیلڈ بہیا کرتی ہیں یا پارٹیز کے اندر وہی پچیس پچیس تیسری سادمی ہیں جن کے پاس ہر دفعہ گیند انہی کے پاس بھی آتی ہے اور وہی شاٹ لگا رہے ہوتے ہیں بالنگ بھی خود کراتے ہوتے جا کے فیلڈ کی اوپر بھی خود کھڑے جاتے ہیں کیچ بھی خود کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہمیں جو ضرورت ہے ہم پارٹیز کو ضرورت ہے پاکستان کے لیے یعنی پاکستان کے لیے ضروری ہے پارٹیز کو کہ ان کے اندر لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے اور وہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کا میعار پیسہ نہیں ہونا چاہیے اس کا میعار خوشامدی ٹولہ نہیں ہونا چاہیے اس کا میعار انٹلیکٹ ہونا چاہیے دھیانت ہونا چاہیے دیفنیٹلی کوئی بتہذیبی کی ریکارمنٹ بھی نہیں لیکن خوشامد کی ریکارمنٹ بھی تو نہیں ہے تو پارٹیز کا جو کلچر ہے کہ خوش آمدی ٹولا اور اس پارٹی کا ہیڈ اور اس کے مددہ اور اس کے آگے اس طرح ہاتھ بان کر وہ جو بھی بات کہے گا اس کو انڈورس کریں گے اور ان کی وجہ سے اور پھر دوسرا ایک ٹولا ہے جس کے پاس بھی انتہا پیسہ ہوتا ہے اور وہ پیسے کی بنیاد پر اچھی کرسی بھی پاتا ہے اچھا مقام بھی پاتا ہے اور پھر جب وہ ایک دو دفعہ پارٹی میں کسی مقام پر رہ جاتا ہے تو کسی اور بندے ایک پارٹی کے انٹیلیکشول آدمی کو پارٹی کے ذہین آدمی کو کام کرنے والے آدمی کو وہ آگے نہیں آنے دیتا سانفزل صاحب یہ جو آپ نے اتحاد کر لیا ہے ایمکی ایم کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ثابت ہو گئی ہے اب کہ نون لیگ اور ایمکی ایم اکیلے جو ہیں تنہا پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایسا ہی ہے ایک پورے پاکستان میں ریپریزنٹیشن چاہتے ہیں پی ایم ایم کی اور اس کی اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس جماعت کے ساتھ ایک الیکٹورل الائنس کر سکتے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم آگے اگر ہماری نیشنل حکومت آتی ہے چل سکتے ہیں جو قومی مسائل ہیں اس کے اندر ہم مل کے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جو ہے اتحاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کامیابی ہو رہی ہے اس میں کیا ایسی چیز ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں آج بھی انہوں نے تانہ دیا ہے کل باپ برا تھا آج باپ اچھا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ باپ جو ہے جب نو کانفیڈنس موشن آئی تو کیا اس نے پی ڈی ایم کی سپورٹ کی تو اس سے پہلے جو ہے یہ تو ان کو سولہ مہینے پہلے بتانا چاہیے تھا جب ہم ان کی سپورٹ لے رہے تھے حکومت سپورٹ لے رہی تھی نو کانفیڈنس کے لیے کہ ان کی سپورٹ نہیں لینی ہے اچھے نہیں ہے سب وہ اچھے تھے آج یہ برے ہو گئے کیونکہ ہمارے ساتھ مل گئے سب ایم کیو ایم اچھی تھی کیونکہ وہ سپورٹ کر رہی تھی نو کانفیڈنس موشن کو تو آج جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل گئی تو بری ہو گئی تو ایسے نہیں ہوتا آج جو آپ رونا رو رہے ہیں اس سے آپ اپنے آپ کو کمزور دکھا رہے ہیں آپ اپنی پریشانی جو آپ کی انسیکیورٹیز ہیں اس کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ نے بلکل ہمارے لیے تو آپ نے راہم بار کر لی آپ نے تو ہمیں اپنے بیانیے میں روز آپ ہر ٹاک شو میں آکے کہتے ہیں کہ اگلا وزیراعظم نواز شریف ہے تو آپ نے آدھا تو ہمارا کام ویسی کر دی ہے یہ نہیں کہہ رہے آج میں آپ کو بتایا فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا آئے زی آج کہ جو لادلا وزیراعظم بننے کے لیے آیا ہے نا وہ لندن واپسی کا ٹکٹ کٹائے گا اپنی جماعت میں پولٹیکل سٹیٹیجی کے مطابق چل رہی ہے ابھی کیا ایسی چیز ہوئی ہے جو ہمیں بڑا بہن اب کیا ایم جو ایم کے ساتھ ہمارے پہلے رابطے نہیں تھے کیا پچھلے دو ہفتوں سے عیاض صادق صاحب بلوچستانی جا رہے بار بار تین تین چار چار دن وہاں لگا رہے ایک ایک لیڈر سے مل رہے ہیں ایک ایک پارلیمنٹ ایرین سے مل رہے ہیں ہم میند کر رہے ہیں ہم اپنی جگہ جہاں ہمیں لگتا ہے ویک ایریا ہے وہاں میند کر رہے ہیں تو آپ بھی کر لیں ٹھیک ہے جی سسی پلیچو صاحبہ آپ بھی میند کریں آپ لوگ میند کیوں نہیں کرتے دوسرا رانہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو کمزور ظاہر کر رہے ہیں انسیکیور ظاہر کر رہے ہیں اور جو باتیں آپ نے آج کی ہیں تھوڑا سا آپ لیٹ ہو گئے ہیں سولہ ماہ پہلے کیوں نہیں کیا آپ نہیں باتے میرے خواہل میں یہ پہلے سوال کا تسلسل ہے یہ کوئی سوال نہیں ہے جو ہم بے بات کرتے آئے ہیں پہلے احسے میں وہی سوال آپ نے پوچھا ہے لیکن دوسرے الفاظ میں جواب بھی وہی میرا ہوگا کہ دیکھیں سب کو پتا ہے دکھائی دے رہا ہے لوگ اندھی اور اندھیے نہیں ہیں ٹھیک ہے میڈیا پر کچھ حصوں پر تاغن ہوگی یا کچھ حصے اس طرح نہیں دکھا رہی ہوں گی جو گراؤنڈ ریلیٹیز ہیں لیکن سوشل ویڈیا ہے لوگوں کی بھی زبانیں ہیں جو بہاں پہ مہت لگانا تو خیر ممکن ہے بدل سکو تو بدل دو میرے ارادوں کو تو ارادے بھی دکھائی دے رہے ہیں اور اس سے یہی ہے میں تو یہی کہوں گے میرا تو اگلا وزیراعظم خواہش بھی ہے اس کے لیے کاوشیں بھی ہیں کوششیں بھی ہیں پارٹی کی لیجرشپ کی بھی ہے لہوال بھچو زرداری صاحب ہیں اب کیوں نہ ہو کیوں نہ ہم اس میدان میں حالے کہ وہ پنجاب میں ابھی تک آپ لوگ آئے ہیں اطلاعات یہی ہیں کہ پنجاب سے کوئی بھی جماعت آپ سے اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلوچستان کی جو باپارٹی تھی وہ آپ سے اتحاد کرنا چاہتی تھی لیکن پہلے کرنا چاہتی تھی اب وہ بھی مکر گئے ہیں تو اب سندھ میں بھی آپ کے خلاف اتحاد بن گیا ہے تو پھر یہ آپ اگر کہہ رہی ہیں بلاول وزیراعظم بنیں گے کیسے بنیں گے ٹی وی پر فیل بار نہیں ہے الیکشن کے لیے ٹی وی پر تو آپ بڑا بڑی دیں دیکھیں باپ پارٹی کے ساتھ جب پیورس پارٹی کے ساتھ وہ کسی بھی جگہ کسی بھی وقت اگر وہ بیٹھے ایک کے گھنٹے کی پریس کانفرنسس ہوتی تھی جناب اور اداروں کے حوالے سے جو زبان استعمال ہوتی تھی یا اللہ میرے خدا وہ آرکائیز جس میں ہر کسی کے پاس ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کلینس ٹرول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقتیں بھی بدل جائیں گی بتا دیں کہ آپ کو جلسہ کرنے سے کوئی روکا گیا ہے یا کوئی قدغن لگائے گئی آپ پر میرا لے پاکستان پر جلسہ ہو رہا تھا ہم نے جلسے کے لیے بات کی تھی وہ تو اس وقت آپ دیکھیں پرمیشن ملی دوسری پارٹیز نے بھی کہا تھا لیکن یہاں قدغنیں اگر بتائی نہیں جا رہی ہیں لیکن ایک نہ دکھائی دینے والی چیزیں عوام کو تو دکھائی دینے آ رہی ہیں نا تو ہم چاہتے ہیں وہ رولز واضح ہونا چاہیے سٹینڈر سب کے لیے برابر ہوں ہم کسی پر اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں بھائی اگر آئین آپ کو اجازت دیتا ہے آپ کی ریجسٹر پارٹی ہے آپ جنہاں کی بات پر یقین رکھتے ہیں پاکستان کے حصہ کام اور سال میں چاہتے ہیں یہ ہے کہ آپ کی اپنے صوبے میں بھی پوزیشن ڈونو تینو یہ پارٹی بیٹھیں ہیں جو دوسروں کو ہمیں کہہ رہی ہیں ان کی خود پوزیشن کیا ہے پوچھ رہے تھے اگر یہ ساری ایڈمسٹریشن ہے اور انسلام نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہے پوزیشن ان کی کچھ نہیں ہے اچھا خورا محمید روکڑی سلام یہ بتائیے آپ کی تو نئی نئی پارٹی ہے استحقام پاکستان پارٹی سر اس کی کیا پوزیشن ہے پنجاب میں اور پنجاب کی سیاست میں آپ کا کیا کردار اثر آگے پری ہوف فول کہ پنجاب کی جو ہے گورنمنٹ یہی پارٹی بنائی گی پارٹی نہیں ہے اور جن حالات میں آئی ہے تو اُس حالات کی وجہ سے نہیں ہے لیکن ایک تاریخ رکھتی ہے اور اپنا ایک ووٹ بینک رکھتی ہے سپیشلی سنٹر پنجاب کے اندر اور ساؤتھ کے اندر اس پارٹی کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جو آپ تھوڑا سا بھی پارلوم کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وننگ کنڈیڈیٹس ہیں نورت کے اندر بھی ہم نے ابھی اس کو شروع کیا ہے کہ ہم نورت سے بھی سیٹے نکالیں تو پنجاب کی سطح تک آپ اس پارٹی کو پنجاب کی گورنمنٹ بناتا ہوا دیکھیں گے آپ بھی کہہ رہیں کہ ووٹ آپ کو پڑھے گا آپ کا ووٹ بھی ہے انٹریکٹر ووٹ تو آپ کا ووٹ کہاں سے آپ کو پڑھے گا یا پی ای ای لین کا ووٹر آپ کو ووٹ کاسٹ کرے گا پی ٹی آئی کا ووٹر تو اور ایسے آپ سے نراز ہے پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک پنجاب میں اس لحاظ سے کوئی نراز نہیں ہے کوئی پی ٹی آئی کا ووٹر ہم سے نراز نہیں ہے پی ٹی آئی کا ووٹر ہی اس پارٹی کو ووٹ دے گا اور آپ نوٹ کریں اور تھوڑا سا اگر آپ ڈیپلی شرڈی کریں تو یہ پارٹی بنی اس وجہ سے کہ جو ہم لوگ جس مقصد کے لیے چل رہے تھے وہ مقصد ڈی ریل ہو گیا اور ایک بالکل اور ڈیریکشن کے اندر تمام عاملات چلے تو ہم نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ان تمام لوگوں کو جن کی زندگیاں پالٹکس میں گزریں ہیں ہمارا ووٹر ہے وہی ووٹر ہے ہاں یہ ہم کہہ سکتا ہوں کہ جو ووٹر ہمارے ساتھ پہلے تھا آج بھی وہ ہمارے ساتھ ہے نہ وہ نون کو ووٹ دے گا نہ وہ پی 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 کو دے گا نہ کسی اور پارٹی کو دے گا وہ ووٹ ہمیں ہی پڑے گا آپ کو تھوڑے دنوں بعد اس کا اندازہ بھی ہونا شروع ہو جائے گا اور الیکشن ڈی پہ بھی آپ دیکھ لیں گے جی صدر اچھا تو یہ انتخابی اتحاد جو ہے وہ بڑی باتیں ہو رہی تھی شاید آپ نون لیگ سے اتحاد کر لیں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بڑی کوشش کی کہ استقام پاکستان پارٹی جو ہے ان کے ساتھ ملے بیٹھے تو کوئی انتخابی اتحاد کے چانسز ہیں کچھ ان دونوں پارٹی میں سے کسی ایک پارٹی میں جانے دیکھیں آفٹر دے الیکشن تو اتحاد ہوگا الیکشن کے بعد شنٹر کی گورنمنٹ کے لیے بھی اتحاد ہوگا اور آپ جو حالات نظر آ رہے ہیں پروونسز میں بھی اتحاد ہوتا نظر آتا ہے مختلف پارٹی کا مختلف پارٹی کے ساتھ تب جا کے ایک شرون گورنمنٹ بنے گی پروونسز کے اندر لیکن دونکھری صاحب اگر پی ٹی آئی نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کر دی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ آپ کو پڑے گا سر وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو ووٹ ڈالیں گے یا پھر آپ کو ڈالیں گے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں سر یہ تو آپ دیکھتے جائیں کہ حالات جا کس طرف رہے ہیں اور کون کس مقام پر آج کے دن تک کھڑے اگر آپ اس کو بھی دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس دیریکشن میں معاملات چل رہے ہیں اور آگے آپ کیا ہوتا ہوئے دیکھتے ہیں اور اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے نہ آپ کا نہ میرا نہ باقی شٹیکھولڈرز کا جن لوگوں نے اپنے ساتھ جو کچھ کیا خود کیا اور اب جو ریزرٹس آگے آنے ہیں ان کو بھی اور جو لوگ جنوں نے بچنا ہے اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو پولٹیکلی بھی زندہ رکھنا ہے اور اپنی آئیڈیالوجی کو بھی زندہ رکھنا ہے تو ان کو بھی معلوم ہے کہ انہیں کہاں جانا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں یہ جو دوریاں ہیں اس کی وجہ کیا ہے ابھی سولہ ماہ کی گورنمنٹ تو آپ لوگوں نے مل کے کیا ہے تحریک عدم اعتماد آپ لوگ مل کر لے کر آئے اب ایسی دوری کیوں ہے آپ اتنے خفا خفا سے کیوں ہیں اور نوازشف صاحب جو کہ آج ہی کہہ رہے تھے کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ کیوں نہیں چلتے ہیں ان کے ساتھ یا آپ کو انہوں نے پوچھا ہی نہیں الیکشن الیکشن ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون ماضی میں بھی حریف ہے ہیں پھر کچھ پائنس پر جو ہے اطاعت بھی بنا تھا بلکہ پی ڈی ایم کے لیے جو ہے پیشرفتی پاکستان پیپلز پارٹی میں کی تھی مسلم لیگ نون کے بھائی ہمارے اور جو ساتھی تھے وہ تو پارلیمنٹ میں ہی نہیں آنا چاہ رہے تھے جو ہم اپنے منفیسٹوں پر الیکشن لڑتے ہیں میاں صاحب آئے ہیں اچھی باتیں ہم تو چاہتے تھے پہلے ہی وہ آئیں عوام بھی خوش ہو جاتا اور لوگ بھی دیکھتے کہ ایک لیڈرشپ ہے جو ہر قسم کے چیلنجز کا مقابلہ اپنے لوگوں میں بیٹھ کر سکتے ہیں ہمارے لیے تو ریل ہو جیل ہو ہم لوگوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ ہی فیس کرتے ہیں میرے خیال میں الیکشنز مزہ بھی تب آتا ہے جب برابری کی انصاف کے ساتھ آپ کے لیے وہ فیلس ہو سپیس ہو اور آپ کا مقابلہ ہو اپنے منفیسٹوں پر ہاں اس میں آپ کچھ اتعادی آپ کے شامل ہو سکتے ہیں جیسے ہمارے خلاف بھی اتعاد بن رہے ہیں لیکن میرے خیال میں میں پھر کہوں گی کہ ہمارے جو ماضی کے اتعادی رہے بلکل سولہ مہینے ہم نے ان کے ساتھ رہ کر اس حکومت کا حصہ رہے ہیں اور پاکستان کو ایک بدترین آئی سولیشن سے ہم نے بچانے کی پوری کوشش کی ہے اس میں چیرمن بلاول متوظر داری ساکرول نیای پی ایم رہا ہے آپ نے دیکھا کہ تینوں پارٹیاں جو پی ڈی ایم کا حصہ تھی آج کیسے ایک دوسرے کے خلاف زہر اگل رہی ہیں اور یہ مخالفت والا ڈراما تب تب چلے گا جب تک الیکشن نہیں ہوتے کیونکہ یہ صرف و صرف عوام کو بیوکوب نہ رہے ہیں جو ہی الیکشن ہو جائیں گے تو یہ پھر ساری پارٹیاں اگٹھی ہو جائیں گی اور پھر مل کے اتحاد کر کے یہ حکومت بنائیں گے کیونکہ ان کا مین مقصد عمران خان کو اس سسٹم سے آؤٹ کرنا ہے جبکہ پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے آنے والے نیکس وزیراعظم کون ہوں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ